محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس دن کون سے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ذو الحجہ کے دس دن تب سائل نے پوچھا اچھا تو رمضان کے آخری دس دنوں کا کیا انہوں نے کہا کہ وہ بہترین دس راتے ہیں وہیں شوق جو ہم ان دس راتوں کے لئے رکھتے ہیں میں آپ کے ذہن میں ایک تصویر بنانا چاہتا ہوں رمضان کا مہینہ آخری دس راتیں مسجد بھری ہوتی ہے ہر کوئی خوشی منع رہا ہوتا ہے اور عبادت کر رہا ہوتا ہے وہ آخری دس راتیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے سخت محنت کی جاتی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اپروچ کے مطابق بطور کمیونٹی ذو الحجہ کے اول دس دنوں کے لئے بھی ہم میں وہیں انرجی ہونی چاہیے لہٰذا وہ کیا کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اگر آپ حج پر ہیں تو آپ کا راستہ پہلے سے متعین ہے آپ کو یہاں سے وہاں جانا ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا آپ کو حج کے تمام مناسق ادا کرنے ہوتے ہیں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس کرنے کو بہت سے کام ہوتے ہیں مگر جب بات کی جائے آپ حج پر نہیں ہیں اور آپ ذو الحجہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے لئے خود سے ایک راستہ متعین کرنا پڑتا ہے لہٰذا میں ایک فرحس لے کر آیا ہوں جن پر انشاءاللہ میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کاموں میں میرا ساتھ دے انشاءاللہ سب سے پہلا عمل جس پر میں سب سے زیادہ فوکس کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے قرآن پاک کے ساتھ پرمائنی رشتہ قائم کرنا اور اسے انہی دس دنوں سے شروع کریں یونو قرآن روح کیلئے روحانی بالیدگی کا کام کرتا ہے اور اگر کسی شخص کا قرآن کے ساتھ یہ میننگفل کنیکشن نہیں ہے تو اس کی روح سیراب نہیں ہوتی یہ ایک حقیقت ہے اور برکہ سمتی سے ہم میں سے بہت سے اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں خاص طور پر تب جب رمضان ختم ہوتا ہے سو ہمیں ایک صحیح کرنی پڑے گی اور ایک کوشش کرنی پڑے گی قرآن کے ساتھ میننگفل رشتہ قائم کرنے کے لیے ایسی کوشش جو پورا سال سسٹین رہے ہو سکتا ہے کہ یہ صرف پانچ منٹ کے لیے ہو مگر یہ مستقل ہونی چاہیے قرآن کے ساتھ رشتہ کو بڑھانے کے لیے دوسرا کام مسجد کے ساتھ ایک اچھا ریلیشنشپ قائم کرنا ہے رمضان کئی وجوہات کی بنا پر سپر سپیشل ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر کوئی مسجد جاتا ہے ایک دوسرے کو ملتے ہیں ان سے کنیکٹ ہوتے ہیں اس طرح مسجد کمیونٹی کیلئے ایک مرکز کا کام کرتی ہے تو ان پہلے دس دنوں میں کرنے کا کام یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ ایک ریلیشن بنایا جائے سٹیڈی ریلیشن انشاءاللہ تیسرا کام جو میں کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ ان رشتوں کو دوبارہ سے جوننا جن میں کوئی رنجش آ گئی ہو کسی بحث کے نتیجہ میں یا پھر وہ کسی وجہ کی بنا پر ٹوٹ گئے یا پھر وہ پھیکے پڑ گئے دوری یا پھر لیک آف کمیونکیشن کی وجہ سے ان لوگوں سے ملیں ان سے پوچھیں ان کا کیا حال ہے ان رشتوں کو ریبلڈ کریں انشاءاللہ اچھے کام جو ایک انسان کر سکتا ہے ان میں اس کام کو انڈر ایٹ کیا جاتا ہے کہ دوبارہ سے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیا جائیں جن سے کسی بنا پر دوری آ گئی ہو چوتھا عمل انشاءاللہ صدقہ کرنا ہے لوگوں کی امداد کرنے کے کام کی اپرچنیٹیز میں بلکل بھی شورٹیج نہیں ہے آیا کہ وہ شام کے پناہ گزین ہیں جو اب فوج کی وجہ سے یا پھر مدد کی تلاش میں دوسرے ملکوں کی طرف عجت کر رہے ہیں آیا کہ وہ بنگلہ دیش ہو یا پھر سینٹرل افریقہ جو مختلف وجوہات کی بنا پر سفر کر رہے ہیں یا مثال کے طور پر سومالیا آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں یا پھر لوکلی اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں آپ اس طرح کے کاموں میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ غربت ہر جگہ ہے ہر جگہ لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے آپ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ان دس دنوں میں اپنے حصے کا کردار ادا کریں اور آخری عمل ہے روزہ رکھنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھا جائے خاص طور پر یوم عرفہ کے دن چنوزو الحجہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا عجر پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے سے تمہارے پچھلے ایک سال اور آنے والے ایک سال کا کفارہ آدھا ہو جائے گا تو آپ کو یہ سلا ملے گا کہ آپ کے پچھلے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہ مٹا دیا جائیں گے کتنا عظیم عجر ہے ایک دن کا روزہ رکھنے پر ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک افتاری کا انتظام کریں کچھ دوستوں کو مدعو کریں اور ایک ساتھ روزہ کا احتمام کریں اور روزہ کا احتمام کریں جتنے دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان پانچ عمال پر فوکس کریں تو میرے خیال میں ہم نے اتنی محنت کر لی ہوگی اور اللہ کا قلب حاصل کر لیا ہوگا کہ دس ذوالحجہ کو عید العظہ کی تقریب سے لطف اندوز ہونے کا ایک اچھا موقع محسوس کریں گے انشاءاللہ اور اس طرح محسوس کریں گے کہ یہ ہماری محنت کا صلح ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ذوالحجہ کا مہینہ پانے کی مبارک بات پیش کرتا ہوں تو آئیں ہم سخت محنت کریں اور ان کاموں کے لیے اپنی آستینیں پہنچ لیں میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں یہ ذوالحجہ ہم سب کے لیے بہترین ثابت ہو